اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی ناس کولیکشن آج بائی ناس کولیکشن میں ہم بنا رہے ہیں لبے شیری لبے شیری ایک ایسی ڈش ہے جو آرام سے کھائی جاتی ہے اور میرا خیالہ زیادہ کھائی جاتی ہے میرے پاس دو کلو دوٹھوں سے میں نے بوائیل کیا ہے اور اس کے بعد تین چمچ میں نے اس میں کون فلور کے پانی میں ایڈ کر کے اچھے طرح سے مکس کیا موسیقی یہاں پہ میرے پاس دو کلو دوٹھوں سے میں نے بوائیل کیا اور اس کو بوائیل کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا کون فلور کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا اور اس کو اچھی طرح سے پکایا یہ نہ کیا اور پھر میں نے اس میں تقریباً کیونکہ یہ دو کلو دوٹھا اس لئے تین چمچ کون فلور کے تھے بہت لیکن میں نے پھر ایک اور ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کریں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ مزید گہرا ہو جائے گا اس کی یہ چیز ہے کہ یہاں پہ یہ بھی پتہ لگ رہا کہ تھوڑا کم گہرا اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ اتنا زیادہ گہرا ہو جائے گا لبے شیدی کے ساتھ ہماری بہت ساری عادے بھی وابستہ ہے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا جب بھی کہیں کھایا ہے تو پورے کا پورا بول ہی کھا لیا اور جب میں نے گھر بھی بنایا یا مہمانوں کو بھی کھلائیا تو یہ ایسی دش ہے کہ اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا جو دوسرا بندہ وہ بھوک سے زیادہ کھا لیتا اور اس کو پسند آتا ہے اور ہیوی بھی نہیں ہوتا اور جب دودھ اچھی طرح سے ہو گیا گرم مکس ہو گیا سارا کچھ تو میں نے اس میں ایک ڈبہ ملائی کا پورا بھر کے ڈال دیا تھا تھا اس میں دو کلو دودھ کے ساتھ ملائی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے یہ فل کریمی لبے شیری بن جائیں گی اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کر لیں گے ٹھنڈا اور اس میں پھر آگے کیا کرنا ہوں وہ ہم آپ کو ساسم بتائیں گے اس کے بعد میں نے گرین کلر کی جلی بنا لی تھی اور ریڈ کلر کی میں بنا رہی تھی آپ تو چاہے جس مرضی شیف میں جلی بنا سکتے ہیں جو مرضی آپ کلر ایٹ کر لیں مجھے گرین اور ریڈ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہی دو جو ہے بنائے ہیں اب میں نے پاس تین مال ریڈی ہیں جو میں نے تیار کرنے ہیں ایک میں نے اپنے بھائی کے لیے ایک چھوٹا میں نے اپنے لیے تیار کیا تھا اور باقے سب کے لیے میں نے بڑے والا کیونکہ یہ یوٹیوب سے زیادہ جو ہے میں نے گھر والوں کے لیے میں ہر چیز بناتی ہوں تو اس میں میرے پاس ہر چیز قوانٹیٹی میں تھوڑی زیادہ بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیڈ سیپ تقریباً وہ میں نے چھوٹے چھوٹے کر لیا تھے اور کیلوں کا استعمال میں نے اس میں بہت زیادہ کیا کیلے میں نے اس میں زیادہ ڈالے اور پھر دودھ جو ہم نے کریمی دودھ بنایا تھا پان فلور ڈال کے وہ اور تھوڑی سی سوئیاں ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جیلی کو میں نے کٹس لگا دیئے تھے پھر ہم نے ساتھ ساتھ اس میں جیلی بھی اٹھ کر دیا کچھ سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے پھوپو کے گھر گئے گئے گاں ڈاوت تھی پھوپو نے لبے شری بنائی اور میں اور ان کی جو بیٹی تھی میں اسے چھوڑیل کہتی ہوں ہم دونوں نے میں نے اس کے ساتھ مل کے سارا کچھن ورائدہ ساف کیا ہم نے گے ڈرائنگوں میں تو وہ لبے شری لائی تو اسی طرح بڑا باول تھا تو ہم دونوں باتیں کر رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے اور اینڈ میں یہ ہوا کہ ہم دو بندوں نے پورا باول کھا گیا اور جب وہ باول ختم ہو گیا تو ہمیں تھوڑا سا احساس ہو گیا یہ تو ہم نے ساری کھا لی ہم نے کہا بھوپو کہتی کیا ہم نے کہا ہمیں تو باتوں میں پتہ ہی نہیں لگا ہم ساری کھا گئے ہوں کوئی بات نہیں ہوتی اتنے مزے گئے تو کچھ نہیں ہوتا تو مجھے تو شرمندگی ہو رہی تھی اور میری کیزن کہنی تھی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خیار ہے ایسے بھی ہوتا ہے تو یہ اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ آپ نے بھی شک کھانا کھایا ہو اگر آپ کھانے پیائیں تو آپ یہ ایک باول پورا کھا سکتے ہیں کیلے اور سیو آپ نے مکس کر کے اس میں جیلس بھی ڈال کے مکس کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ جیلی اوپر ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن لبے شیری کے آپ اندر بھی جیلی بہت زیدہ ڈالتے ہیں اسے اس کا فلیور کافی اچھا ہاتا ہے اور زیب کیلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ براہ کروٹ بھی ڈال کے مکس کر سکتے ہیں موسیقی 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 اب ہم یہاں پہ کریں گے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ اور اس میں ہم جلی ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم نے اکھروٹ بادام بادام جو ہے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے کر کے کٹ لیا تھے ان کا چھلکہ جو ہے بادام کا میں نے اتار لیا تھا اور جو جلی میں نے پاس رہ گئی تھی باقی میں نے اندر ڈالی تھی جلی لبے شیری کے اور اس کے علاوہ پٹ ایکوشنر بھی میں نے ڈالی تھی جلی وہ کہتے ہیں کہ جتنا گھر ڈالو اتنا میٹھا تو اگر آپ لوگ جتنے ہی زیادہ یہ جلی اور برائپ روٹ کی چیزیں اور یہ سب ڈالیں گے تو یہ اسے طرح سے اتنا ہی اچھا بنے گا جلی ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑے سے اکھروٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بادام اور ایک اور چیز تھی جو بہت سپیشل تھی جو میرے ابو کے دوست لے کر آئے تھے ماشاءاللہ سے انہوں نے 5 کیجے دیئے تھے چرگوزے میں نے اس کی میٹ میں ڈالے تھے چرگوزے میں نے چھلوائے تھے اپنے بہنوئی سے انہوں نے کافی محنت سے ٹھیلے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے میری بیٹی سبائنہ کو بھی کھانے کے لیے دیئے تو اس لئے تھوڑے سے ہی بچے تو میں نے کہا بس اتنے سے ہی بہت اکنی محنت انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہوا اس لئے مجھے حسن بہی پی آگیا تھوڑا سا رہم تو میں نے تھوڑا سی چرگوزے سے گزارا کری اور چرگوزے کے بعد ہمارے دش ہوگی فائنل آپ لوگ ہیں موسیقی موسیقی اپنی رائے مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا جنہوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کریں لائک کیا کریں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ کی امان اللہ بھائی